السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہے خیریت سے ہیں تو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کلیننگ ولوگ شیئر کرنا ہے تو آج کے ولوگ میں کافی ساری کلیننگ ہوگی کچن کی تو وہ سب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی پہلے ہم لوگ ناشتہ وغیرہ کر لیں تو یہاں بچوں کو سکول جانے کا ٹائم تھا میں نے ان کو لنچ بنا کے بھیج دیا تھا یہاں پہ جو پینکیکس تھے یہ بھی ایک دو میں نے کہا چلو میں بھی ناشتے میں یہی کھا لیتی ہوں تو بس میں نے بھی اپنے لیے یہی دو پینکیکس رکھ لی ہیں تو آج میرا بھی یہی بچوں والا ناشتہ ہوگا ویسے تو دیکھنے میں تو بڑے فینسی لگتی ہیں لیکن مجھے اتنا زیادہ پرسنلی بہت پسند نہیں ہے کیونکہ صبح صبح جو ہوتا نا وہ میٹھا کھانے کو اتنا دل نہیں کرتا تو بس خیر لیکن پھر پی میں نے مجبوری میں جو ہے وہ کھا لیا تھا کیونکہ میں نے کہا یہی پڑا ہے تو یہی کھا لیتے ہیں اب الگ سے پھر کیا بنانا نا تو خیر یہاں جو ہے وہ میں نے جو اپنا ناشتہ کر لیا تھا اور بچوں کو بھی سکول جو ہے وہ میں نے بھیج دیا ہے اور یہاں پہ زینی بھی سو کے اٹھ کی ہے زینی چھوڑا چھوڑا میرا گنڈا لڑیا چھوڑا اچھے ناشتہ وغیرہ کر کے اور زینی کو بیمن نے نہلا دولا کے اس کو میں نے جو ہے نا بٹھا دیا اور میں اب کچن میں آگئی تھی میں نے کہا اب کچن سمیٹ لیتے ہیں اور چیزیں وغیرہ جو ہے نا ساری سٹیم پہ جو ہے نا وہ بکھری پڑی ہوتی ہیں نا شیف پہ تو کچن بھی صاف کرنے والا ہوا ہوتا تھا میں نے کہا پہلے جو ہے نا برتن وغیرہ جو رات کو میں نے دو کے رکھے ہوئے تھے وہ سارے میں جو ہے نا اپنی جگہ پہ رکھ دوں تاکہ ریک بھی سارا خالی ہو جائے اور باسکٹ جو ہے وہ ساری خالی ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا آگئے ایزی ہو جاتا ہے کام کرنا اور آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچن کی کلیننگ بھی جو ہے وہ کافی شیئر کرنی ہے تو آپ نے بلوگ جو ہے وہ پورا دیکھنا ہے آپ کا جو ہے نا بڑا مزے کا بلوگ ہوگا تو یہاں پہ جو ہے نا سب سے پہلے میں اپنے مائکرویف سے سٹارٹ کروں گی کیونکہ میرا مائکرویف جو ہے وہ بہت ہی زیادہ گندہ ہوا ہوا تھا تو سب سے پہلے جو ہے نا میں نے اس کو ایک پانی ایک بوٹل میں جو ہے نا میں نے آدھا پانی ڈالا ہے اس میں تھوڑا سا لیمو یا سرکہ جو بھی آپ کے پاس ہو وہ ڈال لیں آپ اور تھوڑا سا لیکوٹ ڈش سوپ جو ہوتا ہے نا وہ آپ اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھے سے شیک کریں اور پھر اس کو میں پورے مائکرویف کے اندر جو ہے نا اس کی والز پہ اور سارا اس کے اندر میں سپری کر دوں گی اور اس کو دو منٹ کے لیے اس کو چلا دوں گی ٹھیک ہے دو اس سے ہیٹ سے یہ ہوگا کہ وہ بڑا نا اس کی اندر جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز لگی ہوئے ہوتے ہیں فوڈ کے تو وہ ایزیلی اس سے ریموو ہو جاتے ہیں گرم کرنے سے بھی نا لیکن یہ جو جالی ہیں نا یہاں پہ اس کے جو صورات ہیں یہاں پہ بہت دھیان رکھنا چھوڑی کہ یہاں پہ پانی نہیں لیا چل جائے کیونکہ کلاز ٹائی میرے ساتھ بھی ایسی تھی تھا کہ اس کے اندر جا رہنا پانی چلچس پار کر سپار کرتا تا تو اس چیز کا بہت دھیان لکھنا پڑتا ہے کہ پانی جو ہے نا اس کے اندر یہ جو ان کے ہولز ہیں اس کے اندر نہ چلا جائے خیر یہاں سائیڈوں پہ میں نے اچھی سے سکوچ برائٹ کی مدد سے جو ہے نا سارا میں اس کو صاف کروں گی اور یہ جو اس کا دور ہوتا ہے دور پہ بھی اچھی سے کیونکہ یہاں پہ بھی لگے رہ جاتے ہیں تو بس اس کو صاف کر کے پھر ایک گیلے کپڑے کے ساتھ اس کو اچھی سے پہنچیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو درائی کپڑے کے ساتھ اس کو پھر میں صاف کر لوں گی اور اس کو کھلا میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیتی ہوتی ہوں تاکہ یہ درائی ہو جائے اچھے سے اور پھر اس کو اور اس کے جو اندر پلیٹ ہوتی وہ بھی نکال کے میں نے جو ہے وہ دھولی تھی اور مائکرویویو باہر سے اچھی طریقے سے کپڑے سے صاف کروں گی یہاں پہ بھی ہاتھوں کے نشان بہت زیادہ بچوں کے اپنے بھی جو ہے نا ایون لگ جاتے ہیں تو بس اس کے بعد جو ہے آج جو بڑا کام ہے وہ میں نے اپنا ہڈ ساف کرنا ہے کچن کا اور وہ تو آپ دیکھیں گے نا تو بہت ہی زیادہ گندہ ہوا ہوا تھا تو اس کو جو ہے تھوڑا اس کو زیادہ بلکہ کلیننگ کی ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ اس کی جو ہے نا چکنہ ہے اس کے اندر جمع ہو گئی ہے تو میں اس کو کیا کروں گی کہ ان سب کو اتار کے تو اس کو جو ہے میں نے گرم پانی کے اندر جو ہے نا ڈپ کر کے اس کو رکھنا ہے تاکہ جو ہے نا اس کو آدھا گھنٹا ایک گھنٹا نا یہ پڑا رہے تو پھر ہی جا کے اس کی کلیننگ نے اچھے طریقے سے یہاں پہ میں نے سوس پین جو ہے وہ پانی کے اوپر چڑھا دیا تھا تاکہ پانی نا اچھے طرح سے گرم کھولتا ہوا پانی ہونا چاہیے یہ بوائل ہو جائے نا پانی تو اس کو سنک کے اندر ہی میں اس کو رکھ کے ساف کروں گی کیونکہ سنک میرا کافی بڑا ہے تو اس کے اندر یہ کم آجیں گی معافی دوریں ہے میں نے اس کو بند کر دیا ہے اسے کے اندر میں سرف ڈالوں گی می تھے صوڈا تو اس کے اندر ڈالوں کے اور نمکxico کیا کہتے ہیں اس کے اندر ڈالیں اور نمک بھی میں نے اس کے اندر شامل کیا تھا اور گرم پانی ڈال کے اس کو میں تقریباً چھوڑ دوں گی آتا ایک گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھے طریقے سے جو ہے نا ساف ہو جائے کیونکہ کافی زیادہ گندی ہوئی ہوئی ہے اچھا اتی دیر جتنی دیر یہ اس کے اندر ڈپ رہیں گی میں اپنا جو ہے نا اتی دیر سٹوف ساف کر لوں گی تو سٹوف کے اوپر بھی جو ہے نا میں پہلے تو ہے سپریے کروں گی ملٹی پرپس جو میں نے سپریج اس کے اندر لیمو اور سرکا اس نے لیمو اور ڈش سوپ جو تھا لیکویڈ وہ جو میں نے بنایا تھا وہ اکٹھا اچھا اس سے بڑا اچھا ساف ہو جاتا تو شائن بھی بہت اچھی آتی ہے اگر لیمن تھوڑا سا بھی ڈال لے نا سرکر ڈال لے تو اس سے نا یہ شائن بڑی اچھی آتی ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے میں نے تھوڑا سا وہ جو یہاں میں نے اس کو لگا کے جو ہے اس کو چھوڑ دیا تھا بتائم کپری ہوا ہے میں انعمی سے یہ چھوڑ جو پھلا کے فر� ہی کر چھوڑ کے مدد سے ہوتا ہے ایک سکا توٹور گل ہوں جز داخل میں اس کو اچھا تھا پرانا ساڑ رکھ کر رہی ہو جاتا ہے میں اس کے شعر وہ بنے میں سکا رکھ کر رہی ہو گا اسے مثال کے ساتھ اسے پر قاسم کأرتنی سے پر مسر میں قosoۃ یہ جو توپروش ہوتا ہے یہ بڑا اچھا ہوتا ہے اس سے بہت ہی ایزی لی دیکھیں کتنا اچھے سے اس کی جو زیادہ مشکل لگتا تھا اسی طرح میں اس کو سارا ساف کر لوں گی لیکن اس کو یہ ہے کہ آپ اس کو گرم پانی میں ڈپ کر کے چھوڑ دیں اور اس کے بعد یہ پھر بڑے یہ ایزی لی جو ہے نا یہ ساف ہو جاتا ہے تو یہاں پہ چولا بھی جو ہے وہ میں اپنا ساف کر لوں گی سارا اور والب جو ہے نا سامنے یہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ گندی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی میں جو ہے نا ساتھ ساتھ ساف کر لوں گی چولا اور ایسی کچن ایسی چیچن ہے کہ اتنا زیادہ اس میں یوز ہوتا ہے اتنی طرح کھانے بنتے ہیں بن بن کے اور چکنائی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے نا ڈیپ کلیننگ جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے کچن کی ہر تھوڑے ٹائم کے بعد جو ہے نا آپ کو اپنا کچن جو ہے نا ساف کرنا پڑتا ہے تو بس یہاں پہ جو ہے اس کو بھی میں نے سارے اچھے سے جو ہے یہ جالیں دھولیں ہیں اب اس کو میں نا ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اور یہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا سارا یہ جو ہے اس کا اتر گیا ہے چکنائی جتنی بھی تھی ساری نکل گئی تھی اور بس یہ جو ہے نا ہمارا مین کام جو ہے کچن کا وہ تو ہو گیا اچھے کچن کے جو فریج وغیرہ جو ہے وہ میں نے ایک ہفتہ پہلے ہی جو ہے وہ ساف کیا تھا کیونکہ ساری کام جو ہے نا какие دن بھی نہیں ہوتے آپ سے نا کہ آپ تھک جاتے ہو پھر تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے میں تو έکھتی ہوں آپ کیا کہ جیسے ہوریج جب صاف بتاتے ہوں تھوڑا تھوڑا گھندا ہوتا ہے تو اemale سے اس پنی سخت بھی جو ہے نا وہ ساف کرتی رہتی ہوں اور بس یہاں پہ جو ہے اسھینک میں اس کو سلسک کو بھی ساف کر وں گی اچھے طریقے سے شیلف جو ہے وہ بھی سارا کیونکہ پانی یہاں اس کے نیچے بھی کافی جمع ہو جاتا ہے تو یہ باسکٹ بغیرہ جو ہے یہ بھی آن این آف جو ہے نا اس کو بھی صاف کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس کے نیچے بھی نا پانی جمع ہوتا رہتا ہے تو بہت کائش ہی بن جاتی ہے کیونکہ پانی برتن جو ہیں وہ ہمارے پورا دن یہاں پہ دھلتے رہتے ہیں یہاں کاؤنٹر ٹاپ بھی جو ہے اس کو بھی میں ایک دفعہ دیکھیں کتنی اچھی سی جو ہے شائن جو ہے نا آگئی ہے میری والز بھی جن کتنی اچھی چمک رہے گیا تو یہاں لاسٹ میں جو ہے بالکل میں نے ایک سوکھا کپڑا لے کے تو اس سے اچھی سے میں اس کو ڈرائی کر رہی ہوں تاکہ نشان جو ہے نا وہ چولے پر نظر نہ آئیں تو ابھی یہ جو کلیننسی میں رات کے ٹائم کر رہی تھی کھانا شانا سے فری ہو کے میں نے کہا چلو کیچن ابھی تو ابیوز نہیں ہونا نا تو یہ ٹائم بیسٹ ہوتا ہے کہ اس ٹائم اگر آپ صفائی کر لے نا تو وہ بڑا ٹائم آپ کے پاس کیونکہ صبح بھی بہت آپ کو جلدی جلدی ہوتی ہے کیونکہ صبح بھی کھانا شانا بننا ہوتا ہے تو صبح جو ہے نا مجھے ایسے لگتا ہے کہ صبح اس طرح کے کام جو ہیں وہ کرنے تھوڑے سے مشکل لگتے ہیں تو میں جو ہے نا اکثر شام کے ٹائم یا رات کو جیسے شام میں میں فری ہوتی ہوں کیونکہ کوکنگ بغیرہ جو ہے وہ میں صبح ہی کر لیتی ہوں نا تو شام میں میں فری ہوتی ہوں تو پھر اس طرح کے کام جو ہے نا میں شام میں ہی کر لیتی ہوں تو بس یہاں پہ کچن بھی ہمارا صاف ہو گیا ہے اب جو ہے میں نے یہاں پہ کچن جو ٹاولز ہیں ہمارے جو روٹیوں رکھنے والے جو رومال ہوتے ہیں وہ میں اس کو دھوں گی اور وہ بھی میں اسی طرح ہی صاف کروں گی میں نے یہ تھوڑا سا جو ہے سرف ڈالا ہے تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈالا ہے پانی تھوڑا سا تھنڈا پانی لی ہے اور اب اس کے اندر گرم پانی ڈال کے نا تو اس کو میں نے اس کے اندر چھوڑ دینا ڈپ کر کے کیونکہ یہ بھی گرم پانی کے بغیر نا صاف نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ جو یہ ابھی اتنے زیادہ گندے نہیں تھے یہ ایک دو دن جز مہمان آئے تھے اسی دن ہی بس یہ یوز ہوئے تھے تو میں نے کہا اس کو پہلے میں صاف صاف سے ہیں ان کو پہلے میں جو ہے نا صاف کر کے کر لوں کہ اس کے بعد جو گندے والے ہیں نا زیادہ تو وہ پھر میں صاف کروں گی یہاں پھر جو دیکھیں یہ اگلے دن ہے صبح کا ٹائم اور یہ میری ساری جالیاں جو ہے یہ ڈرائے ہو گئی تھیں تو میں واپس ان کو لگا لوں گی اچھا ان کو لگانا تھوڑا سا مجھے مشکل لگ رہا تھا کیونکہ یہ لگنی رہی تھی مجھ سے لیکن پھر بھی جو میں نے کوشش کرنے کے بعد جو ہے کافی کوشش کرنے کے بعد میں نے لگائی لیا ہے یہ دیکھیں کچھن اب میرا کتنا صاف سترا لگ رہا ہے نیٹ ان کلین ہو گیا ہے اچھا یہ جو ملٹی پرپس پری ہوتا ہے نا یہ یا آپ اگر مائکروویو اور فریج کے اوپر بھی اگر آپ اس کو صاف کریں نا فریج بھی اس سے صاف کریں تو بڑا ہی چمک سی آتی آپ کے فریج پہ اور ٹائلوں پہ بھی بڑی الگ سی شائن سی آتی ہے خیر ابھی جو ہے یہاں پہ جو میرا روٹیوں والا جو روٹیاں بنانے والا چکنا بیلنا ہوتا ہے وہ بھی کافی گندہ ہوا ہوا تو میں نے کہا وہ بھی اس کو دھولے تھے اور اس کو جو ہے میں نے شلپ پہ بٹھایا ہوا تھا یہ بہت تک کر رہی تھی بلکل کوئی کام نہیں کرنے دی رہی تھی میں نے اس کو یہاں شلپ پہ بٹھایا اور چیزیں بجارے دی رہی تھی جیسے جیسے یہ بڑی ہوتی جا رہی ہے بہت نوٹی ہوتی جا رہی ہے ماشاءاللہ ٹائم کپ آتی نہیں چلتا بچے کتنی جلدی بڑے ہوتے ہیں تو خیر یہاں پہ جو ہے یہ جو چکنا بیلنا تھا اس کو بھی میں نے پانی میں بھگو کے رکھا با تھا تو اب جو ہے بڑے آرام سے اس کا صاف ہو گیا کیونکہ یہ گندہ زیادہ ہو جائے یہ دیکھیں جی کچن جو ہے یہ میرا چکنا بیلنا جو ہے روٹی بنانے والا یہ بھی کتنی اچھے طریقے سے جو ہے صاف ہو گیا ہے اب میں نے جو ہے یہ رومال وغیرہ جو ہے یہ میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے تو میں نے کہے یہ بھی ان کو میں دھولوں اور اس کو دھوب میں جو ہے باہر کھڑا لٹکا دوں گی تاکہ جو ہے نا اچھے سے ان کے جرمز وغیرہ بھی نکل جائیں اور اچھے سے صاف ہو جائیں گی یہاں پہ جو دوسرے بڑے ہوئے تھے میرے پاس جو زیادہ گندے تھے جو ڈیلی ہمارے یوز ہوتے ہیں تو میں نے کہا وہ بھی اس کو بھی ڈپ کر کے پانی میں چھوڑ دوتی ہوں اور اس طرح جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ صاف ہو جاتے ہیں اب کے تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں کچن کی جو صاف صفائی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں کچن کا کچن سے ہی پتہ چلتا ہے اگر اس کا کچن صاف ست رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عورت کتنے سلیکے والی ہے نا تو بس اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے پانی سے دھونا پڑتا ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی سرف وغیرہ نہ رہ جائے اور اس کو باہر جو ہے نا میں جنگلے میں یہاں پہ میری جگہ بڑی اچھی ہے ٹیرس پہ تو میں یہاں پہ اپنے چھوٹے چھوٹے کپڑے وغیرہ اور جو چھوٹی چیزیں ہیں میری ڈیلی کی میدینے ادھر پوری آجاتی ہیں اور یہاں پہ جو ہے کپڑے وغیرہ دھوکی ہلپر نے رکھے لٹکائے ہوئے تھے تو لاسٹ ڈے ہی میں نے جو ہے نا وہ لانڈری دھلوائی تھی ساری تو بس وہ ہی میں اب سارے سمیٹھوں گی کپڑے یہاں پہ کافی سارے کپڑے جو تھے وہ سمیٹھنے والے پڑے تھے کیونکہ پچھلے دن میں نے جو ہے نا کپڑے دھلوائے تھے تو وہ کافی بچوں کے بھی کپڑے اتنے زیادے بن جاتے ہیں حالانکہ روز میں بھی کچھ نا کچھ ان کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ دھوتی رہتی ہوں پھر بھی جو ہے کپڑے جو ہیں بہت زیادہ کیونکہ گرمی بھی ہیں نا ابھی ختم نہیں ہو رہی ہے اور گرمی کی وجہ سے پھر ظاہری بات ہے روز کپڑے بدلتے ہیں اور ہم بھی بچے بھی بدلتے ہیں تو اس لیے بہت سارے بن جاتے ہیں اپنے کپڑے تو میں پھر بھی ہاتھ سے ہی جو ہے وہ ان سے دلواتی ہوں مشین میں میں بالکل نہیں دلواتی کیونکہ مشین میں کپڑوں کا کلر بھی جو ہے نا وہ سارا خراب ہو جاتا ہے کپڑے جو ہے وہ سارے میں نے تیہ کر کے اب میں ان کو اپنی جگہ بھی رکھ دوں گی اور اور آج کی جو ہے وہ کلیننگ کی ویڈیو جو ہے وہ بس یہی تک ہے ہوں پھولی آج کا ویلوگ آپ لوگ اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویلوگ میں ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ